اور عشاء تو اس کی بڑی فضیلت ہے عشاء کی فضیلت بہت زیادہ ہے سنیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے آقای کریم فرماتے ہیں جو مسجد میں با جماعت چالیس راتوں تک عشاء کی نماز پڑھ لے اور پہلی رکعات بھی نہ چھوٹنے پائے تو اللہ تعالی اس کے لئے دوزک سے آزادی لکھ دیتا ہے چالیس دن تک کنٹینیو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور ایک رکعات بھی نہ چھوٹنے پائے کنٹینیو چالیس دن تک تو اللہ تعالی اس مومن بندے کے لئے جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے کہ اب یہ جہنم سے آزاد ہے تو زندگی میں کوشش کرنی چاہیے کہ چالیس دن تو ایسی نماز ایک بار تو پڑھنی ہی چاہیے کیونکہ یہ چالیس دن کنٹینیو ہم سے ہو نہیں پاتا کبھی کبھی ایک رکعات چھوٹ گئی کبھی دو چھوٹ گئی کبھی کام پہ چلے گئے تو عشاء پڑھی لیکن گھر پہ آکے پڑھی جماعت سے نہیں پڑھی تو یہ ہوتا ہے پڑھتے تو ہیں لیکن کبھی گھر پہ پڑھ لیتے ہیں کبھی ایک رکعات چھوٹ جاتی ہے تو یہ فرمایا گیا کہ چالیس دن کنٹینیو ایسے پڑھے کہ ایک بھی رکعات چھوٹنے بھی نہ پائے اور جماعت کے ساتھ پڑھے تو اللہ تعالی اس کے لئے جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے آزاد ہو چکا یہ بندہ جہنم سے کتنی بڑی برکت ہیں عشاء کی نماز کی اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں سب نمازوں میں منافقوں پر سب سے بھاری نماز فجر اور عشاء ہے منافق جو تھے نا حضور کے دور میں ابھی بھی ہیں منافق تو وہ سب نمازیں پڑھ لیتے تھے زہر اثر مغرب پڑھتے تھے لیکن فجر میں بھی نہیں آتے تھے اور عشاء میں بھی نہیں آتے تھے یہ کون منافق تھے جو حضور کے پاس آ کے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور کافیروں کے ساتھ جا کے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں تو یہ منافق تین نماز تو کنٹینیو حضور کے ساتھ پڑھتے تھے لیکن فجر اور عشاء چھوڑ دیتے تھے میرے آقا فرماتے ہیں اے صحاباؤ اے مومنو فجر اور عشاء پابندی سے پڑھو اس لیے کہ منافقوں پر سب سے بھاری اگر کوئی نمازیں تھی تو فجر اور عشاء ہی تھی اور آج مسلمانوں پر سب سے بھاری یہی دوئی ہے فجر اور عشاء فجر میں اٹھ نہیں پاتے اور عشاء میں پڑھ نہیں پاتے کھانا کھانے کی بات پھر من نہیں کرتا فجر میں اٹھ نہیں پاتے عشاء پڑھ نہیں پاتے تھک جاتے ہیں لیکن دوستو عشاء کی فضیلت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ جو نماز عشاء کے لیے حاضر ہوا گویا کہ اس نے آدھی رات اللہ کی عبادت کر لی کتنی آدھی رات حدیث مبارک آئیے بہکی شریف کی جس نے عشاء جماعت سے پڑھی اس نے آدھی رات عبادت کر لی اور اس عشاء پڑھنے کے بعد آنے والی فجر جس نے جماعت سے پڑھ لی اس نے پوری رات اللہ کی عبادت کر لی ہے پوری رات تو عشاء بھی جماعت سے پڑھو فجر بھی جماعت سے پڑھو پوری رات عبادت کرنے کا سواب اللہ عطا فرمائے گا اور وطر جو ہم پڑھتے ہیں تین رکعت میرے آقا فرماتے ہیں ابودعوش شریف کی حدیث وطر حق ہے جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہیں حضور نے بائیکٹ کر دیا اس کا وہ ہم میں سے نہیں جو وطر نہیں پڑھتا وطر پڑھو کیونکہ واجب ہے فرض کے بعد اس کا مقام ہے اسی لئے فرمایا گیا اگر کسی کی عشاء کی نماز قضا ہو گئی چھوٹ گئی اب وہ کل پڑھے گا پرسو پڑھے گا کبھی بھی پڑھے گا تو کتنی پڑھے گا تو اس پر لازم ہے کہ وہ کم سے کم سات رکھا تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے چار فرض اور تین وطر یہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے اور اگر سنت محقیدہ پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتا ہے سنت کی قضا سنت ہے نفل کی قضا نفل ہے واجب کی قضا واجب ہے اور فرض کی قضا فرض ہے یعنی فرض چھوٹی ہے تو فرض ضرور ہی ہے پڑھنی ہی پڑھے گی واجب بھی پڑھنی ہی پڑھے گی اور سنت چھوٹی اگر نہیں پڑھو گے تو آپ کو اتنے زیادہ گنے گار نہیں ہوں گے لیکن قضا جب کرو تو یہ وطر کی تو کرنی ہی کرنی ہے آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں نینہ